اسلام علیکم موزد سامین و ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل وائس آف فلانٹیئر اور میں ہوں آپ لوگوں کا مدبان امہاد علی آج کے اس ویلوگ میں ہم آپ سے زمبیہ کے صدر کے تقریر کے حوال سے بات کریں گے کہ اس نے چوبیس مائے کو منگل کے دن افریکن یونین کی تقریب سے تقریب کرتی ہوئے سزائی موت کی سزا کے حاتمے کا اہد کیا اور او ایچ سی ایچ آر کی ترجمان نے زمبیہ کے صدر کے اس اہد کا جو ہے گرمجوشیز استقبال کیا اوفیس اپ ڈی یونیٹڈ نیشنز ہائی کمیشن فور یون رائٹس کی ترجمان نے مزید کہا کہ قانون میں سزائی موت کی سزا ختم کرنا بہت بڑا قدم ہوگا زمبیہ نے نینٹین نینٹی سیئر میں سزائی موت پہ بابندی لگائی تھی اور اس کے بعد اس نوعیت کا کوئی بھی کیس پیش نہیں آیا علمی سزا پر زمبیہ ان ممالک کے سب میں شامل ہو گیا جو سزائی موت کے خلاف ایک ہی آواز رکھتے ہیں دنیا میں 170 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے سزائی موت کو قانون میں ختم کر دیا یا انہوں نے عملی طور پر سزائی موت پر پابند لگتا رکھی ہے زمبیہ سے متعلق چند معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں زمبیہ کا شمار دنیا کے طرح کی وزیر ممالک میں ہوتا ہے زمبیہ کے آبادی ایک کروڑ تریسی لاکھ ریکارڈ کی گئی تھی دو ہزار بیس میں اور اسی سال پاکستان کے آبادی بائیس کروڑ کے لگ بگ ریکارڈ کی گئی تھی یہ ڈیٹا ورلڈ بینک کے ویب سائٹ پی بھی موجود ہے اس طرح زمبیہ کے آبادی دو اشارے نو فیصد سے بڑھ رہی ہیں دو ہزار بیس میں اور پاکستان کے آبادی اس وقت جو دو ہزار بیس میں ریکارڈ کی گئی تھی وہاں پہ گروت ریڈ دو پرسنٹ تھا اس کا مطلب ہے کہ زمبیہ کے آبادی پاکستان سے تیز بڑھ رہی ہیں اس کے علاوہ 44.5% لوگوں کی بیجلی تک رسط ہے جبکہ پاکستان میں یہ تناسب اس سے بہتر ہے جو کہ پچھتر پرسنٹ ہے دوستو اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیئے اللہ حافظ